موضوع درس البشارت بالفتح المبین للمؤمنین سورة الفتح تفصیل ابن کسیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلہ ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبین لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر هو يتم نعمته وعليک ویهدیك صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا قال المؤلف والمفسر رحمه اللہ تعالی عداما نفع بعلومه وعلومكم فی الدارین آمین الان قال وقال الاماب احمد حدثنا اسحاق ابن عیسی قالا حدثنا مجمع ابن یاقوب قال سمیتو بی يحدث ان امہی عبد الرحمن ابن زید الانصاری ان امہی مجمع ابن حارسط الانصاری رضی اللہ عنہ وقان اہد القرآن الذین قرؤوا القرآن قال شہدنا الہدیبیتا فلما انسرفنا نهائد الناس ينفرون الابائر فقال الناس بعضهم لباز مال الناس قالوا اوحی ایدار رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم فخرجنا مع الناس نوجف فایدار رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم على راهلته اندقراء الغمیم فاجتمع الناس علیه فقرأ علیهم انا فتحنا لک فتح مبین قال فقال رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم اے رسول اللہ افتهن هو قال ایوالذی نفس محمد بیده سلا سمیت فارس وعطا سحمین وعطا الراجل صحمن رواہ ابو دعود فی الجہاد محمد بن عیسیٰ مجمع ابن یعقوب بیهی اب مفسر رحمت اللہ علیه صورت مبارک پر جو آیات ہیں جو روایات ہیں وہ ذکر فرما رہے ہیں کہ امام احمد رحمت اللہ علیه نے اس سند کے ساتھ حضرت مجمع ابن حارس الانصاری صحابی ہیں رضی اللہ عنہ وَقَانَ أَحْدُ الْقُرَّائِ الَّذِينَ قَرَأُ الْقُرْآنِ یہ بھی ان قرآن میں سے تھے ان قاریوں میں سے تھے جنہوں نے اللہ کا قرآن جو ہے وہ یاد کیا تھا یعنی کامل قرآن بتا نہیں کیا بلا ہے اس کو کیا مصیبت ہے اللہ اللہ ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِ اب دیکھو بند ہو گئے کیا مصیبت ہے لَا حَوْلَهُ الْاَفْوَةِ اِقْلَابِ اللَّهِ تو اس کو ہم کیا کریں آخریہ نے چل رہا ہے اٹھی چلتا ہے بند ہو جاتا ہے چلتا ہے بند ہو جاتا ہے لَا حَوْلَهُ الْاَفْوَةِ اِلَّا بِاللَّهِ کسی کے پاس دس صورتیں لیکن بہت کم ایسے صحابہ تھے جنہوں نے پورا قرآن پڑھا قال شاہد شہدن الحدیبیہ کہ ہم حدیبیہ میں موجود تھے فَلَمَّنْ سَرَفْنَا نَهَا اِذَنَّا سِنْفِرُونَ الْاَبَائِلُ جب وہاں سے ہم واپس آئے تو لوگ جو ہے اپنے جانوروں کو بھگا رہے تھے فَقَالَ النَّاسُ بَعْدُونَ لِبَادٍ اور ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ مال الناس کیا ہو گیا بھئی قَالُوا اُوْحَيَا اِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ وَسَلَّمْ فَقَالَ جِنَا بَا النَّاسِ نُعُجِفُ فَإِذَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ وَسَلَّمْ نَا حَوْلِ بَلَا قُوتِهُ عَلَى رَاحِ لَدْهِ انْدَقْرَائِ الْغَمِيمِ کہتے ہیں ہم بھی لوگوں کے ساتھ نکل آئے چلو دروشی پڑھیں سب ٹھیک ہو جائے گا وہ بیچارے بدل رہے ہیں کوشش تو کر رہے ہیں کیا کریں اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا بحمد وعلا سیدنا بحمد خمان صلی اللہ علیہ وسلم ملال عبرہیم تلعالمین اِنَّا بحمد ملال عبرہیم ملال عبرہیم کہتے ہیں کہاں چل گیا ہے وہی حال جو پہلے تھا وہی ہے اب وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ نکلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ تھے اندقراء الغمیم یہ جگہ کا نام ہے فَاجْدَمَا النَّاسُ عَلَيْهِ عَذُورِ کی خدمت میں سارے دو کٹھے ہوئے صحابہ فَقَرَا عَلَيْهِمْ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينًا قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ حَسْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اِرَسُولِ اللَّهِ اَوْ اَوْ اَوَفَتْحُنْ هُوَ ایک صحابی میں حضور پاک سے پوچھا کیا رسول اللہ کیا یہ فتح ہے کہ ہم بغیر عمرے کے واپس آ رہے ہیں اور ان کی ہر شرط بھی ہم نے تسلیم کر لی ہے قَالَ النَّبِيُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدْحِي آپ نے فرمایا مجھے قسمِ اُزَّاتِ پاک کی جس کے قبضہِ قدرت میں میری زندگی ہے اِنَّهُ لَفَتْحُنْ یہ فتح ہے اس کے بعد اب دوسرا بھی اسی حدیث میں قصہ جمع کر لیا قسمت خیبرالہ آہل الحدیبیہ کہ جب بعد میں اللہ نے خیبر میں فتح عطا فرمائی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خیبر کے غانم میں سے صرف ان لوگوں کو حصہ دیا جائے گا جو لوگ جو ہیں حدیبیہ میں موجود تھے لم یدخل ماہم فی آہدن اس کے علاوہ ہم کسی کو داخل نہیں کریں گے فَقَسَّمَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اٹھارہ سہم بنائے وَقَانَ الْجَيْفُ أَلْفًا وَخَمْسَ مِئَتَا اور جو لشکر تھا جانے خیبر والے دن اس کی تیداد جو ہے پندرہ سو صحابہ تھے مِنْهُمْ صَدَا سَبْيَةَ فَارِسٍ ان میں سے تین سو جو تھے وہ گھوڑ سوار تھے فَعَتَا سَبْيَةَ فَارِسٍ آپ نے سوار جو تھے ان کو دو حصے دیئے اور جو پیدل تھے ان کو ایک حصہ دیا لیکن یہ حصہ بھی صرف ان کو ملا جو لوگ حدیبیہ میں شامل تھے وَرَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ فِي الْجِحَادِينَ مُحَمَّدِ بِنِ عِيسَىٰ اَنْ مُجِمَّهِ بِنِ عَاقُوبَ بِهِي وَقَالَ اِبْنِ جَرِیرِ حَدَّثْنَا مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ مَزِيْءٍ قَالَ اَحْدَّثْنَا أَبُوْ يَحْيَا قَالَ اَحْدَّثْنَا شُحْبَتُ قَالَ اَحْدَّثْنَا جَامِ بِنِ شَدَّادَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَبِي الْقَمَدَ قَالَ قَالَ سَمْعِتُ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ مَسُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ اَنَّوْ يَكُولُ لَمَّا أَكْبَلْنَا عَبْدِ الرَّسُّ عَبْدِ اللَّهِ ایسی اللہ علیہ وسلم شداد ابھی اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابھی القبہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سمیتو عبداللہ میں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے سنا وہ فرما رہے تھے لما اقبلنا من الحدیبیہ جب ہم حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے اَرَّسْنَا ہم نے رات گزاری فَنِّمْنَا ہم لوگ رات میں لیٹ گئے اتنی نیدائی کہ فَلَمْنَسْتَئِقَدْ إِلَّا وَالشَّمْسُ قَدْتَرَاتِ سورج نکل آیا قَالَ فَسْتَئِقَدْنَا ہم جاگ گئے بیدار ہو گئے وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّمَا نَائِمٌ حضور صورہ تھے قَالَ فَلْقُلْنَا اَيْكَدُوْهُ ہم نے کہا حضور کو جگہیں فَسْتَئِقَدْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صلَّمَا قَالَ اَفْعَلُوا بَاكُن تُمْ تَفَعْلُونَا وَقَدَرْ يَفْعَلُمَ النَّامَا اُنَسِيَا آپ نے فرمایا اسی طرح کیا کرو جیسے تم نے کیا ہے کیا وانا کچھ سو جائے تو جگہ دو کو بھول جائے تو یاد دلا دو اس کے بعد فرما دیم وَفَقَدْنَا نَاقَدْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّمَ ہم کی اونٹنی مبارک جو تھی وہ بھی گم ہو گئی پھر ہم نے اس کو تلاش کیا فَوَجَدْنَا هَا قَدْ تَعَلَّقَ خِتَامَهَا بِشَجَرَتٍ ہم ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے تو دیکھا کہ وہ اونٹنی درخت سے چرنے لگی تو اس کی بہار جو تھی درخت میں اٹک گئی لیازہ وہ بیچاری کھڑی ہو گئی فَاتَيْتُهُ بِعَا حَمْ لے آئے فَرَقِ بَحَا حضورﷺ نے سواری فرمائی فَبَيْنَ نَحْنُ نَسِیرُ اسی حالت میں ہم چل رہے تھے اِذْ اَتَاهُ الْوَحْي حضورﷺ پہ وحی نازل ہوئی وَقَانَ اِذْ اَتَاهُ الْوَحْي اشْتَدَّا لَيْهِ اور جب وحیہ دی تھی تو حضورﷺ پہ ایک خاص سکل ہو جاتا تھا فَلَمَّا سُرِّعَ انْهُ جَبْ آب سے وہ سکل ہٹ گیا اَخْبَرَنَا آپ نے خبر دی انہو انزلالے ہے کہ اللہ نے آپ پہ یہ آیات نازل فرمائی ہیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينًا وَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدْ وَعْبُودَ آُودَ وَالنَّصَائِي بِالْغَيْرِ وَجْهِنْ انجام ابن شداد وقال جمام احمد حدثنا حدر رحمان قالا حدثنا صفیان انزیاد ابن علاقت قالا سمیت المغیرت بن الشعبت يقول كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يسلی حتى ترم قدماه فقیل له وليس قد غفر اللہ لکا ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال افلا اكون ابدا شکورا اب فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی ختم ہوئی تو آپ نے یہ آیات مبارک تلاوت کی اس حدیث میں آتا ہے سمیت المغیرت بن الشعبت يقول كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک اتنی نماز پڑھتے تھے اتنی طویل نماز ہوتی تھی کہ آپ کے پاؤں وارک جو ہیں وہ سوچ جاتے فقیل له حضور کی خدمت میں کہا گیا کہ یا رسول اللہ آپ اتنی محنت کیوں فرماتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کو بشارت دے دی ہے غفر اللہ لکما دقدم من ذمب گوما داخر آپ کی نبوت سے پہلے یا بعد میں جو بھی خطائے ہیں اللہ نے معاف فرما دی فقالا فلا اكون ابدا شکورا حضور پاک نے فرمایا کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ میں اللہ کا شکر گزار بنوں کہ جس اللہ نے مجھے یہ نعمتیں اتا فرمائیں یہ مقام اتا فرمائیں میں اللہ کا شکر کروں اب مفضل فرمائیں اخرجاؤ بقیت الجماعت سب نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے مگر انہوں نے اس کی روایت کا ذکر نہیں فرمایا اب سمجھیں الحمدللہ کہ کافی باتیں اور سوالات جو تھے وہ میں نے کل عرض کر دیئے تھے لیکن بہت ساری جیزیں ایسی ہیں جو اس آیت میں سمجھنے والے ہیں اس کی آواز تھوڑی سی کم کر دو تھوڑی تھوڑی سی کم کر دو بس جدا کر دو سامنے ہے نا تو سب سے پہلے تو آپ اس بات پہ غور کریں اثر میں یہ باتیں ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی لیکن مشکل کیا ہے کہ آج کل آداء اسلام جو ہیں اسلام کے دشمن انہوں نے پوری دنیا کا جتنا میڈیا ہے نا وہ اسلام کے خلاف لگا دیا ہے آپ اگر جانتے ہیں اور آپ کو اگر انٹرنیٹ کی سمجھ ہے تو سینکڑوں ویب سائٹ ہیں یہودیوں نے عیسائیوں نے ہندووں نے سکھوں نے دہریہ لوگوں نے لادین لوگوں نے برزائیوں نے قادیانیوں نے اوہ ویب سائٹ اتنی سینکڑوں کی تعداد میں ہیں جن میں اسلام کے خلاف اعتراضات ہیں اب صنف مرزائی آپ دیکھ لیں ان کے تین اپنے ذاتی چینل ہیں چوبیس گھنٹے وہ چلتے ہیں اور جو لوگ بچارے نہیں جانتے قادیانیت کو وہ تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی آدمی ہے پگڑی ہے داڑی ہے مشبہ شکل ہے باقیدہ جماعت ہے نماز ہے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کی داڑیاں ہیں قرآن کا درست دے رہا ہے حدیث پڑھا رہا ہے تو اب جب لوگ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یار عجیب بات ہے یہ بندہ کافر ہے تو ان کی اس ظاہری جو ڈرسنگ ہے اور میک اپ ہے اس کو دیکھ کے ہمارے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں جو نوجوان نہیں جانتے نا کہ مرزائی کیا بلا ہے قادیانی کیا بلا ہے ان کو کیا بتا وہ تو ظاہر دیکھیں گے نا کہ جناب دیکھو داڑی دیکھو پگڑی دیکھو جو حضور کی سنت ہے عمامہ مبارک اس نے تو عمامہ کو بھی نہیں چھوڑا ہے اور پھر اس کا لباس دیکھیں اور سامنے بیٹھے ہوئے سب خوبصورت بچے ہیں داڑیوں والے بچے ہیں قرآن کا درست ہو رہا ہے کبھی حدیث کا درست ہو رہا ہے کبھی تاریخ کا درست ہو رہا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے کیونکہ جب تک آدمی کو پتا نہ ہو وہ غریب کیا سمجھے میں نے شاید پہلے بھی آپ کو سنایا تھا کہ ایک دفعہ ایک آدمی تھا وہ پکا قادیانی تھا اور صرف قادیانی نہیں بلکہ ان کے ربوے میں جو ان کا ادارہ ہے اس کے اندر کسی اعلیٰ عہدے پہ تھا حضرت الشیخ و منذور احمد چنیوٹی رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے مجاہد ختم نبوت جس کی ساری زندگی جہاد میں گزری انہوں نے آگے مجھے کہا کہ بلکل سو فی صدقہ دیانی ہے اور اللہ کے حرم میں تواف قضا ہے نواز پڑھ رہا ہے مکی صاحب کیا کرے تو ہم نے مختلف لوگوں سے پوچھا انہوں نے کہا جی آپ لکھ کے درخواست دیں پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا تو مجھ صاحب کہنے لگے کہ جب تک ہماری درخواست پر کاروائی ہوگی یہ تو مرہ کر کے نکل جائے گا یہاں وہ رہنے کے لیے تھوڑا آیا ہے کاروائی میں دس دن لگ جائیں دو دن کے بعد مدینہ شیف نکل جائے گا کون ڈھونڈے گا اس کو تو میں نے مولی صاحب سے کہا میں نے کہا ایک طریقہ ہے ہم بلوچ پاگل لوگ ہوتے ہیں میں نے کہا ہمارا ایک بلوچی طریقہ ہے اگر عمل کر سکو تو میں نے کہا کیا میں نے کہا جب وہ حرم نماز پڑھا ہونا تم جا کے پکڑ کے مر دو تین تھپڑھا وہ تمہارے گلے پڑے گا اتنے میں ہم بھی کٹھے ہو جائیں گے ہم قریب قریب تو کھڑے ہوں گے ہم اتنا کوشش کریں گے کہ وہ آپ کو نہیں مار سکے گا انشاءاللہ مولی صاحب تو ویسے جذبات میں تھا بیچارہ اس سے تو برداشت نہیں ہو رہا تھا ابھی کافر ہو کاندیانی ہو منکرِ محمدِ مصطفیٰ ہو دشمنِ رسولِ عربی ہو اور تواف کر رہا ہو وہ مقام ابراہیم پہ گیا دو نفل پڑھنے کے لیے اچھا بڑی اچھا لباس اور اچھی شکل اور گلے میں اس نے باقیدہ ایک چھوٹا سا بڑا خوبصورت سا بیگ جس میں قرآن شریف اور دعائیں کے کتابیں ہیں اور وہ سب رکھا ہوا اس نے نفل پڑھنے شروع کی تو مولی صاحب تو غصے میں تھانم دو رکھے تھپڑ اب وہ حقہ بقہ حیران ہو گیا پریشان ہو گیا یار کیا ہو گیا اچھا جب دیکھا تو سمجھ گیا مولی مندور کو تو جانتا تھا تو دونا پکڑنے کے لیے ہم نے ایک دو آدمی اور کھڑے گئے ان نے دو چار اور رکھا دیئے اتنے میں پولیس آگا پولیس والوں نے اس کو بھی اور مولی صاحب کو بھی دونوں کو پکڑ لے کہ اللہ کے حرم میں لڑائی لڑائے ہو پکڑ کے اس زمانے میں یہ بلک عبدالعزیز باب جو ہے اس زمانے میں تقریباً اسی کے دائیں یا بائیں وہ دفتر ہوتا تھا پولیس والوں کا تو وہاں لے گئے اور ایستا ایستا میں بھی پیچھے چلا گیا تو وہاں جب پہنچئے تو بڑے بڑے ان کے آفیسر بھی بیٹھے ہوئے تھے تو ان نے بھی دیکھا کہ شیخ آپ کیسے آگئے کیوں آگئے نے کہا یہ بڑا عالم آدمی ہیں بزرگ ہیں اور بڑے تو ان کو پولیس والے پکڑنا کہا کیا بات پیٹ گئے ان اللہ ان کو جزائے خیل دے ان نے ہمارے لیے گہوہ بن گایا کھجور منگائی جو ان کا عرب کا عادت ہے عرب جواد تو ہوتے کریم تو ہوتے ہیں سخی تو ہوتے ان نے پوچھا مولی صاحب کیا بات ہے اس نے کہا جی اس مولی صاحب نے میں نماز پڑھ رہا مجھے مارا ہے مولی صاحب سے پوچھا کیا بات ہے بلکل میں نے مارا ہے میں انکار نہیں کرتا مولی صاحب آپ کو جی عالمات بھی لگ رہے ہیں اور ماشاءاللہ بڑی اچھی عربی مولی صاحب نے فرمایا کہ حضرت گزارشی ہے یہ قادیانی ہے یہ کافر ہے اور اللہ جدائے خیل دے حکومت سعودیہ پہ اللہ اور رحمتیں فرمائے اور اچھی توفیق دے انہوں نے ان کا داخلہ اس ملک میں بند کیا ہوا ہے کہ یہ کافر ہیں اس کو جب میں نے دیکھا تو میری غیرت ایمانی جو تھی جوش میں آگئی میں برداشت نہیں کرتا اب اس بڑے افسر نے اس سے پوچھا کہ ہاں جی حاجی صاحب بتائیں کیا بات ہے تم قادیانی ہو اس نے کہا ہاں جی میں قادیانی دوں لیکن بات یہ ہے کہ مولی صاحب سے پوچھیں انہوں نے مجھے کیوں مارا ہے حضور کی صحیح حدیث ہے کہ من صلح سلاتنا وستقبل قبلتنا وعقل ربیحتنا فہو منا انہوں نے کہا یہ سیاست تک ہی حدیث ہے یہی ہم اپنے نوجوان ساتھیوں سے ہمیشہ رونا روتے رہتے ہیں کہ اللہ کے بندے حدیث پڑھ لیتے ہو لیکن حدیث کا مفہوم اور معنی جو ہے اس کو سمجھنا جو ہے وہ استاد کے بغیر نہیں حل ہو سکتا اوہ نے کہا جی دیکھیں یہ حدیث ہے دور فرماتے ہیں کہ جو شخص من صلی اللہ صلی اللہ جس نے ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی وَسْتَقُبَلَ قِبْلَتَنَا ہمارے قِبْلے کی طرح متوجہ ہوا اور ہمارے ہاتھوں کا زبیحہ اس نے کھا لیا تو وہ ہماری جماعت سے ہے اور نے کہا دیکھیں حضرت میں قابی کی طرف رخ کر رہا تھا نماز پڑھ رہا تھا اور زبیحہ کی جہاں تک بات ہے مجھے گوشت مگوا کے کھلاو میں کھاتا ہوں تو انظور فرماتے ہیں اس کا تو میری جماعت میں سے ہے تو یہ ہمیں کیوں مارتے ہیں بھئی اور نے کہا قابی سامنے ہے میں عمرے پہ آیا ہوں یہ دیکھو قرآن میری گلے میں ہے تو ہم قرآن کو مانتے ہیں کعبہ کو مانتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں عمرہ کرتے ہیں ہم کافر ہو گئے ہیں مولیو صاحبان کا دماغ خراب ہو گیا ہے تو افسر کی آنکھیں بھی درہ بدلیں وہ بھی نراض ہونے لگا کہ یار اچھی بات ہے ایک آدمی کہتا ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں نے کہا نماز پڑھتا ہے قرآن پڑھتا ہے کعبہ کو کعبہ مانتا ہے ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے نماز پڑھ رہا ہے یہ کیسے کافر ہو گیا تو اس نے کہا کہ مولیو منظور صاحب سے کہ منظور صاحب آپ عالم آدمی ہیں آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے دیکھو کلمہ پڑھا ہے بیچارہ انہوں نے کہا حضرت یہ بیچارہ نہیں ہے اس سے صرف آپ ایک سوال کریں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں اس کا کیا عقیدہ ہے آپ اس سے نہ قرآن سنیں نہ حدیث سنیں اگر آپ نے قرآن حدیث سنن ہے یہ دو سو آیتیں پڑھتے گا اگر آپ نے حدیث مبارک کی بات کی تو یہ آٹھ حدیثیں اور پڑھ دے گا آپ صرف ایک بنیادی سوال کریں کہ مرزا غلام احمد قادیانی قادیانی علیہ ما علیہ اس کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا اب جب اس افسر میں اس سے سوال کیا اب اس کو سمجھ آگی اب تو میں پھنس گیا اگر میں کہتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی نہیں ہے تو یہ کہیں گے لکھ دو اور میری تو وہاں نوکری بھی گئی اور ہر چیز ختم اور میں کہتا ہوں اگر کہ وہ نبی ہے تو پھر تمہارے منظور کی بات سچی ہو گئی اب اس نے بڑا احمد چھوڑا او جی مرزا کی یہاں کیا بات ہو رہی ہے مرزا کی یہاں کوئی بات ہی نہیں ہو رہا اس نے کہا نہیں بات نہیں ایک سوال ہے اس کا تم جواب دو اس نے بڑے ہیلے پانے اس نے کہا دیکھو جی میں حدیث پڑھتا ہوں میں نواز پڑھتا ہوں میں قرآن پڑھتا ہوں مولی صاحب مرزے کی بات کرتے ہیں اور نے کہا زیادہ چلاک نہ بنو سیدھی سی بات دو لفظی بات کرو مرزا غلام آمد کے بارے میں کیا کی تو اس نے کہا جی حقیدہ یہ ہے کہ وہ نبی تھے اور نے کہا جی وہ نبی تھے تو اب افسر کو بات سمجھائی کیونکہ اس کو کیا بتا ہوں مولی صاحبان شہد صاحبان اب آپ جائیں گھر اب مجھے مثلہ سمجھا گی اب نہ مجھے گواہوں کی ضرورت ہے نہ آپ مولویوں کی ضرورت ہے اوہ تو نے سپائی سے کہا کہ پہلے تو اس کی گلے تھے قرآن اطاب لو نے یہ کافر ہے اس کا کیا تعلق ہے قرآن اٹھائے ہوں نے کہا اس کو لے جاؤ حرم کے باہر اس کی ٹھک ٹھکائی کرو کل تک اس کی حقیدہ نکل جائے گا نیچے سے انشاءاللہ لیکن وہ ایسا دھیٹ تھا اس کو کئی دن تشو سے کہا نہیں وہ نبی تھا تو اس لیے میرے عزیز اب جو ان کی شکل دیکھتا ہے اس کو تو پتہ نہیں لگتا نہ کہ یہ مرزائی ہیں کادیانی ہیں یہ کیا بلا ہیں حالانکہ متفق کافر ہیں یعنی کوئی جھگڑا نہیں ہے اس میں شیعہ سنی کا کوئی جھگڑا نہیں ہے اس میں کسی کا تمام علماء امت نے ان کی تک کیوں نص قرآنی کیوں ان کے رہے ہیں تو اس لیے آدمی مجبور ہو جاتا ہے ان باتوں کے ذکر کرنے کے لیے کہ دشمن جو ہے وہ ویب سائٹ پہ ایک چھوٹا سا اعتراض کر دیتا ہے آدمی کے پاس جواب نہیں ہوتا یہ کچھ عرصہ قبل کی بات ہے کہ مجھے ایک اسٹیٹ ہے واشنگٹن کے قریب ہے اللہ وعالم ایک کم انام شام بھی نہیں آتے وہاں سے مجھے ایک آدمی نے ٹیلی فون کیا اور کہا کہ میں آپ کے لیے بہت دعا کرتا ہوں انہوں نے کہا بہربانی اللہ آپ کو جدا ہے خیر دے کہ میرا تو گاڑی بھی آپ لوگوں بھی دعا سے چل رہی ہے ورنہ جتنا بیماریاں ہیں اور تکلیفیں ہیں میں بتا نہیں سکتا ہے میں رات بھی ہستال میں تھا آج زہر سے پہلے بھی ہستال میں انہا لیلہ و انہا لیلہ راجعون ہم امتحان کے قابل تو ہیں نہیں اللہ کے ہاتھ میں شفاہ ہے اسباب کی حد تک علاج بھی کرنا پڑتا ہے ڈاکٹر سیوان بھی مہربانی کرتے ہیں اللہ ان کو جدا ہے خیر تا فرمائے وہ چھوٹی سی بات کی بھی پھر پوری پفتیش تحقیق کرتے ہیں تو بہرحال اس نے کہا جی میں آپ کو بڑی دعا کر میں نے کہا جدا کرنا بھائی خیر ہے کیا ہو گیا وہ تو نے کہا یہاں پر ویب سائٹ پہ ایک شیعہ زاکر نے ایک ویب سائٹ کھولی ہے اس پہ روزانہ اہل سنت والجماعت کے خلاف ایک اعتراض وہ لکھ دیتا ہے شیعہ کی کتابوں سے اور پھر وہ چیلنج کرتا ہے مسلمانوں کو کہ بھی جس کو اس کا جواب آتا ہو مجھے ویب سائٹ پہ جواب دے اس نے کہا کہ ہم لوگ جو ہیں غریب لوگ ہیں مزدور لوگ ہیں بیادہ پڑے ہوئے نہیں ہیں یہاں ہم ٹیکسی ویکسی چلا کے روٹی کماتے ہیں لیکن دل میں ترب تو ہے نہ ایمان کی جواب ہمیں آتا نہیں تو اس نے کہا کسی اللہ کے بندے نے آپ کا album جو ہے خلفاء راشدین وہ ہمیں حدیعہ کیا ہم نے جب اس کو سنا تو ہمارے ہر اعتراض کا جواب موجود تھا اب جناب ویب سائٹ پہ اس کا اعتراض آئے اور دس منٹ کے بعد ہمارا جواب شائع ہو جائے انہیں گا پندرہ دن تو اس نے برداشت کیا وہ ویب سائٹ بند کر کے باگ گیا اس کو سمجھ آگئی کہ بھئی اب یہ تو تیار ہو گئے ہیں جواب دینے کے لئے اس لئے مجبور ہوتے ہیں تو مسئلہ سمجھیں جو اس آیات میں سب سے مشکل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا خواب وحی ہوتا ہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا 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 بلند ہے کہ اب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ کے منافقین آئے بظاہر مسلمان اندر سے منافق انہوں نے مدینہ منورہ میں ایک مسجد بنائی ان کا پروگرام یہ تھا کہ بھئی ہمارے پاس کوئی ایسا مرکد نہیں ہے ہم ایک مسجد بنا دیں وہ ہمارا ایک مرکد ہوگا وہ ہی ہماری جماعت کے لوگ آئیں گے رات کو نماز میں جمع ہوں گے ہم مشورہ کریں گے وہ ہی ہم تیاری کریں گے وہ ہی ہم اپنا اسلح جمع کریں گے وہ ہی ہم سارا مواد تیار کریں گے جب موقع ملے گا اس سلمانوں پر ضرب مارنے کا تو ماریں گے لیکن بظاہر مسجد ہوگی اب یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے انہوں نے مسجد بنا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں نے چندہ کیا ہے اور ملجل کے مسجد بنائی ہے لیکن ہماری تمنا ہے کہ ایک نماز ہماری مسجد میں آپ کھڑے ہو کے پڑھا دیں تاکہ ہماری مسجد میں برکت ہو جائے اب دیکھیں کتنا جال پھیلایا جا رہا ہے کتنی محبت ہے کہ بھئی مسجد اسلام کے خلاف اڑا رہے ہیں لیکن نماز کے لئے حضور کو بلا رہے ہیں حضور پاک نے فرمایا کہ ابھی تو میں جنگ پہ جہاد پہ غضوہ تبوک کے لئے سفر کا نیت کر چکا ہوں ابھی تو ٹائم نہیں ہے لیکن جب ہم غضوہ تبوک سے واپس آئیں گے تو آپ کی مسجد میں جا کے میں نہ بات پڑھوں اللہ نے باقیدہ قرآن میں ذکر کیا ہے اللہ نے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے مسجد ذراز بنائی کیوں تاکہ مومنوں میں تفریق ڈالیں مومنوں کے اندر پھوٹ ڈالیں مومنوں میں لائی پیدا کریں اللہ اللہ کے رسولوں کی دشمنوں کے لئے وہاں اپنی استعداد بنائیں وہاں ہم اپنی کمی گاہ بنائیں تاکہ جب موقع ملے اللہ اللہ کے رسول کے خلاف ہم جنگ کر سکیں جب یہ مسجد بن گئی اور میرے بدنی رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وعلا آلہی وآسحابہ وسلم غضوِ طبوق سے کامران ہو کے واپس لوٹے آم مدینہ کے قریب تھے کہ آپ کو یاد آیا اور آپ نے صحابہ سے فرمایا ہے کہ ہم اس مسجد میں جا کے نماز پڑھیں گے چونکہ میں نے وعدہ کیا ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا اللہ نے جبریل لادل کر کے بتلا دیا کہ میرا بدنی اس مسجد میں کبھی نہ جانا یہ منافقوں کی مسجد ہے یہ نام کی مسجد ہے بظاہر یہ مسجد ہے لیکن اصل میں یہ تیرے دشمنوں کا اڈہ ہے مرکزیں یہ شرارت کے لیے ہے تفریق کے لیے ہے مسلمانوں کو نقصان بنانے کے لیے آپ اس مسجد میں نہ جائیں حضور پاک نہ گئے اور حضور نے ان کو بھی بلا کے بتلا دیا کہ ظالموں تم نے مسجد بنائی ہے یا فتنے کا اڈہ بنایا ہے تو اللہ نے روک دیا اسی طرح سے جیسے کل بھی اس سے پہلے ایک دن میں نے حدیث میں عرض کیا تھا کہ حضور پاک نماز پڑھ رہے تھے جوتے پہنے ہوئے یاد رکھو جوتے پہن کے بھی نماز پڑھنا جائز ہے اگر حالات کا تقاضہ ہے جیسے حضور کے زمانے میں نیچے کنکر تھے پتھر تھے گرم ہو جاتے تھے تو آدمی پاؤں نہیں رکھ سکتا حتی کہ بعض صحابہ فرماتے ہیں ہم تھوڑی سی سجدے کی جگہ سے کنکریاں اٹھا کے ہاتھ پہ رکھ لیتے تھے نماز میں کہ کچھ تو ٹھنڈی ہو جائیں کچھ تو ان کی گرمی تاکہ پھر سجدے کی جگہ ورنہ جب ہم سجدہ کرتے پہشانیاں جل جاتی ہیں ایک مجبوری تھی اور دوسرا یہ تھا کہ پورے مدینہ منورہ کے اردگرد میں نہ پتھر لگا ہوا تھا نہ کوئی تارکول والی کارپیٹڈ سڑکیں تھیں مٹی تھی کنکر تھے ہساہ تھے اور وہاں سے جب آدمی چلتا تھا تو ہر چیز صاف ہو جاتی تھی تو مسئلہ یہ نکالا فقہہ نے کہ بھئی اگر جوتا پاک ہے تو نماز ٹھیک ہے البتہ بعض فقہہ نے تھوڑی سے اس میں تفصیل دی ہے چونکہ ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ مسئلے کو استمباد کریں استمباد کا کیا معنی ہوتا ہے جیسے کنوان نکالنا کنوان کھوڑ کے جب پانی نگل آئے اب سب پینگے تو بعض میں کچھ تھوڑی تحقیق کی ہے کہ بھئی جوتے کو یہ دیکھو کہ وہ ایسا بند تو نہیں کیا ہے انہی کا پاؤں گھوٹ جائے کہ انگلیاں سیدھی سیدھی کی جگہ پر کھل بھی نہ سکیں دیکھو نا بعض جوتے آپ نے دیکھے نا ٹیڈی کے سنگے ہوتے ہیں ایسے آگیا بند ہوتے ہیں اچھا بعض پاؤں کھلا رہتا ہے انگلیاں کھولی رہتی ہیں تو اب سجدے میں انگلیوں کا نیچے زمین بھی آنا تو ضروری ہے نا تو چلو جوتے کے اندر ہوں لیکن ہوں تو صحیح نا لیکن یہ تو نہیں وہ یوں بن جائے لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اگر جوتہ پاک ہے نماز جائز اگر جوتہ خراب ہے تو نماز چونکہ آج کل عام طول پر خراب ہوتا ہے اور نیچے ہمارے فرش بچے ہوئے ہیں کالینیں مچی ہوئی ہیں سنگیں مرمت لگے ہوئے ہیں تو اب بلا وجہ ایک زد ہے کہ نہیں ہم جناب سنت پر عمل کر رہے ہیں بھئی سنت پر بغیر جوتے کے بھی نماز پڑھنا سنت ہے نا اس سنت پر عمل کر لو چونکہ جی اس سنت پر کوئی عمل نہیں کرتا ہے اس لئے ہم مرتا سنت کو زندہ کر رہے ہیں تو چلو حضور کی نمازیں کے ان لوگ کتنی جوتے کے ساتھ پڑھیں اور کتنی بغیر جوتے کے پڑھیں کچھ عقل ہے کہ نہیں ہے اللہ عالم کیا کرے آتی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار ایسا کیا ہے تو مانا کہ بیانے جواز ہے اور جس عمل کو حضور نے ہمیشہ کیا ہے وہ سنت ہے بات کو سمجھا کریں ایک آدھا دفعہ ایک بات بھی عمل کر لینا دوبانہ ہے کہ جائز ہے لیکن جس بے حضور کا عمل مدامم ہو دوام ہو وہ سنت ہے اب حضور کی حدیث مبارک ہے کہ آپ نے جب جوتہ اتار دیا صحابہ نے پوچھا کہ کیوں اتارا فرمایا جانی جبریل و آنے فن جبریل نے مجھے نماز میں آگے بتایا کہ آپ کے جوتے میں کچھ لگا ہوا ہے تو میں نے اس لیے اتار دی تو یہاں اتنی بات پہ بھی اللہ نے بتا دیا مسجد میں جانے سے بھی اللہ نے روک دیا لیکن یہاں اللہ نے نہیں روکا کہ آپ جا رہے ہیں اس سال قد ہم نے کہا ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں جناب کہ یہ کیا بات ہے آخر کہ چودہ سو لشکر لے کر احرام باندھ کر اور پھر حدیے کے جانور لے کر پھر آج کی طرح جناب کوئی اس وقت جو ہے کوئی ائر کنڈیشن بسیں اور ائر کنڈیشن ویگن یا ائر کنڈیشن کاریں تو نہیں تھی ہوں تو اونٹوں کے سفر ہوتے تھے ایک ایک ہفتہ لگ جاتا تھا سفر کرتے ہوئے تب آدھ بھی مکہ شریف پہنچتا تھا اور واسطے کی گرمی شدت بوک پیاس پھر یہ حرام پھر ہر صحابی کے پاس کوئی اوپر حودک جو بنا ہوا نہیں چلو اونٹ پہ بھی بیٹھا ہو تو ساتھ ننگا ہے دھوپے ہیں اتنی مشدت کا سفر ہے لیکن اللہ نے نہیں روکا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس آنا پڑا اور اس امتحان میں بڑے بڑے صحابہ کے پاؤں ہل گئے حضرت عمر جیسا آدمی ہل گیا اور اس نے حضور سے آکے کہا کہ یا رسول اللہ ہم یہ بات ہم یہ شرطیں ہم یہ سلوک کیوں کریں اور پھر آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ ہمارے ہم جائیں گے تواف کریں گے صفا مروہ دوڑیں گے عمرہ کریں گے سر مٹائیں گے اور امن کے ساتھ راحت کے ساتھ لیکن نہ مارا عمرہ ہوا نہ ہم مکہ گئے نہ تواف کیا نہ صفا کیا اب ہم خالی واپس جائیں تو اس لئے اس کی وجہ کیا تھی یاد رکھو کہ اگر اللہ چاہتے الحمدللہ یادینہ ویہدیکم اللہ اس لحبا لکم الحمدللہ علا کل حال الحمدللہ علا ما کام تو اب جناب یہ مسئلہ ہے جو مشکل ہے تو یاد رکھیں علماء نے فرمایا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالی علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہیں ان کو ہر چیز کا علم بھی ہے اور ان کا ہر فیصلہ حکمت پہ مبنی بھی اب اگر جوتے میں آپ کے کوئی چیز لگ گئی تو اللہ نے خبر دے دی لیکن حضور نماز میں بھول گئے تو اللہ نے خبر نہیں دی بات سمجھو اللہ کرے میں بھی سمجھا سکوں اور آپ کو بھی سمجھا سکے بھئی جوتے میں مٹی لگ گئی تو اللہ کا نبی کے پاس جبریل آگے کہتا ہے نبی بہا قدر ان اس میں کچھ لگا ہوا ہے تو آپ اتار دیں یہ تو اللہ کے جبریل نے نماز میں آگے خبر دے دی لیکن حضور نے چار رکعتوں کے بجائے دو رکعتیں پڑھا آگے سلام پھیر دیا ایک صحابی کھڑے ہوئے ان نے کہا یا رسول اللہ کیا نماز چھوٹی ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے حضور نے فرمائے اللہ نہ نماز چھوٹی ہوئی نہ میں بھول گیا اس نے کہا حضور اب نماز کا مسئلہ تھا ورنہ صحابی بھی ڈر کے مارے پیش جل جاتا حضور دو بات میں لازم ایک بات ہے یا نماز چھوٹی ہو گئی یا بھول گئے چار رکعتوں یا اپنے دو رکعتیں پڑھائی ہے اب حضور نے سارے صحابہ کی طرف توجہ کی اور فرمائے سادا کا ذلی ادائین یہ دو ہاتھوں والا جو ہے یہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے اس کو حضور نے ذلی ادائین دو ہاتھوں والا کیوں فرمائے بندے کے چار ہاتھ ہوتے نہیں ہر بندے کے دو ہاتھ ہوتے ہیں کھوئی ایسا بندہ ہے جس کے چار ہاتھ ہوں تو اس کو جو حضور فرمائے دو ہاتھ ہوں والا کیوں تو اس کی محدثین نے تحقیق کی ہے اب حاص کی ہیں اللہ ان کی قبروں پہ کروڑ رحمتیں فرمائے کہ انہیں کہا بات علماء نے فرمایا کہ ایک تو اس کے ہاتھ کچھ لمبے تھے یعنی عادتا جیسے آدمی کا ہاتھ ہوتا ہے اس سے تھوڑا لمبے تھے جیسے دیکھیں آپ نے کسی کی انگلیاں لمبی ہوتی ہیں کسی کی انگلیاں چھوٹی ہوتی ہیں کسی کا ہاتھ بھاری ہوتا ہے کسی کا ہاتھ بریگ ہو کے زیادہ لمبا ہوتا تو اس کے ہاتھ بھی چونکہ کچھ قدرے لمبے تھے تو اس لیے اس کو ذلی ادائن فرمائیں اور بعض فرماتی ہے کہ نہیں یہ بھی محبت ہے میرے مدنی کی انہیں فرمائے یہ شفقت رسول اللہ ہے یہ رحمت نبی ہے یہ محبت نبی ہے یہ مودت نبی ہے کہ میرے مدنی پاک نے اظہار محبت کیا کہ دیکھو آپ کو پیار آیا اس لیے محبت سے فرمائے ذلی ادائن اور دو ہاتھوں والے دیکھو سچ کہ جیسے آپ نے محبت سے کہا تھا حضرت علی کو ابھی تراب اوہ مٹی کے باپ اٹھو تو حضرت علی کی کنیت تھی اب الحسن آپ کا بڑا بیٹا حضرت حسن ہے آپ نے وہ کنیت چھوڑ دی آپ نے فرمائے مجھ اسی کنیت سے پکارا کرو جو حضور نے کنیت رکھی ہے تو اب سب صحابہ کہتے ابا تراب ابا تراب ابا تراب تو یہ محبت تھی اسی لیے کبھی کبھی حضور محبت میں صحابہ کو کہہ دیتے تھے دل دنین ہو دو کانو والا ہر کسی کے دو کان ہوتے ہیں چار تو نہیں ہوتے ہیں یہ محبت ہے یہ علامات محبت ہوتے ہیں یہ طریقہ ہے پیار کا انداز ہے اظہار ہے آپ نے فرمایا صدقہ یاد انہیں کہا صدقہ یاد سللہ بات ٹھیک ہے آپ نے دو رکات پڑھ تو اب دیکھیں کہ اگر جوتے میں کچھ لگے تو اس لیے سمجھیں کہ اللہ کا ہر حکم جو ہے وہ حکمت پر مبنی ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں نہ بھولتے تو امت قیامت تک یہ مسرح کس سے سیکھتی کہ بندہ اگر بھول جائے تو کیا کرے تو اللہ نے بھول نے دیا نبی کو ورنہ بتا دیتے نہ بھولنے دیتے کہ اگر بھول جائیں گے تو امت کو مسئلہ تو تب سمجھ جائے گا اچھا حضور سو گئے سورج نکل آیا نیند نہیں کھولی اللہ جبریل کو بھیج کے جگا دیتے کہ نماز کا وقت جا رہے اٹھے جی لیکن جبریل نے بھیجا سو نے دیا نماز جلی گئی نماز قضا ہو گئی وجہ کیا دیتے امت کو قیامت تک مسئلہ سمجھ جائے کہ اگر کوئی بندہ سو گیا نماز اس کی جلی گئی تو کیا کریں اسی لئے یہاں بھی ایک حکمت تھی اللہ چاہتے تو مدینہ میں تیار ہونے سے پہلے بھی روک دیتے لیکن اللہ چاہتے تھے حضور آئیں کافر روکیں یہ سلو ہو یہ معاہدہ ہو جائیں اور اس معاہدے کے اوپر جو فتوحات ملنی ہیں وہ میرے محمد کو مل جائیں عمرہ ہم اگرے سال کروا دیں تو اگر حضور نہ آتے یا کافر نہ روکتے سلو ہوتی سلو جنگ نہ کرنے کا معاہدہ نہ ہوتا تو مسلمانوں کو دوسری جگہ کام کرنے کا موقع ہی نہ ملتا وہ تو ایک ہی دشمن کے فکر میں بیٹھے رہتے نا تو اس لیے چونکہ اس میں ایک حکمتیں تھی اللہ دبارک و تعالیٰ کی ورنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ سلم فرمائے مت روکو میری اونٹنی کو عادت ہی نہیں ہے میری اونٹنی ایسے نہیں ہار کے بیٹھ جاتی حاب صحاب صلی میری اونٹنی کو اسی نے روکا ہے جس نے ہاتھیوں کو روک دیا تھا یعنی اس میں کوئی حکمت ہے اچھا اسی لیے اس کے بعد ابھی سلو نہیں ہوئی تھی حضور نے پہلے کہہ دیا صحاب سے کہ اگر میرے ساتھ انہوں نے سلو کی جو بھی کہیں گے میں مان لوں گا اور انہوں نے جو بھی کہا حضور نے مان لیا تو اس سلو پر جو نتائج مرتب ہونے تھے اس لیے اللہ کی حکمت کا تقادہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی آ کو بھی ایک سبق دیا کہ دیکھو عمرہ ہے اللہ کا گھر ہے لیکن پیغمبر کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے اگر ہم نہ چاہے تو نبی بھی نہ ہے ہم روکنے کی اصباب پیدا کر دیں اور اگر ہم چاہے تو ساری روکافتیں دور کر دیں اللہ تبارک وطالعہ کی اس میں حکمت تھی اب دیکھیں جنگ اہد میں تو صحابہ شہید ہو گئے لیکن اس مقام میں جب حضور تشریف لا رہے تھے اسی کافروں نے حملہ کیا صحابہ احرام میں ہیں انہ کے پاس ہتھیار بھی نہیں معصی بات لیکن اسی کے اسی کو قیبی بنا لیا اور صحابہ میں ایک بھی زخمی نہیں ہوا اور حضور میں بھی اسی کافی چھوڑ دیا تو یہ ساری حکمتیں تھی اللہ کا فعل الحقیم لا یخلو عن الحکمت ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا جو بھی حکم ہے اور پھر یہ ہے کہ اس صورت کے ایک ایک لفظ پہ اگر غور کریں اگر اللہ نے آپ کو علم دیا ہے یا آپ گھر جا کے پڑھیں بار بار پڑھیں قرآن کو اور کوئی ترجمہ والی آیت کو ترجمہ والا قرآن اٹھا لیں اور اس کے لفظوں پہ غور کریں کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ یاد رکھیں یہ بڑی عظمت کی بات ہوتی ہے کہ جب اللہ کسی چیز کی نسبت اپنے ذات کی طرف کرتے ہیں نہ تو اللہ فرمائے ہم نے ملائکہ کو حکم دیا ہے فرشتوں کو حکم دیا ہے لیکن جب فرمائے کہ ہم خود کرتے ہیں اس شان کی عظمت ہوتی ہے جیسے فرمائے اِنَّا انزلنا فی لیلت القدر جیسے فرمائے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِرُونَ جیسے فرمائے اِنَّا اَرْسَلْنَا کَشَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا یہاں چونکہ شان بیان کرنی ہے مدنی مصطفیٰ کی فرمائے اِنَّا میرا مدنی ہم نے آپ کے لئے کھول دیا فتحنا لکا یہ راستہ بند نہیں ہو رہا ہم نے کھول دیا یہ بند نہیں ہو رہا میرا مدنی راستہ ہم نے فتحنا اچھا پھر یہ ہے کہ یہ فتح تو سب کے لئے ہے لیکن اللہ صرف نبی کو خطاب فرما رہے ہیں اِنَّا فَتَحَنَا لَكَا یہ نہیں فرمایا فَتَحَنَا لَكُم ہم نے تم سب کے لئے فتح مقدر کر دی ہے حالانکہ یہ فتح تو سب کو ملی ہے فتح تو حدیبیہ بھی سب کو ملی ہے اور خیبر کی فتح بھی سارے صحابہ کو ملی ہے فتح مکہ بھی سب کے لئے فتح ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں فتحنا اللہ کا ہم نے صرف آپ کے لئے کھول دیا ہے لکا خطاب کافے خطاب محمد مصطفیٰ کے لئے ہے اس سے اشارہ کر دیا کہ میرا مدنی یہ سب کچھ ہم تیرے لئے تو کر رہے ہیں اصل تو آپ ہے نا باقی تو صحابہ آپ کے تابعے ہیں نا کہ ان کو بھی پھل مل جائے گا ان کو بھی سمراد مل جائیں گے لیکن اصل تو آپ ہے انہا فتحنا لکا اور پھر صرف لکا نہیں پھر فتحن اور فتحن بھی تنوین ہے نکرا ہے اور صرف فتحن بھی نہیں فرمایا فرمایا فتحن مبینہ ایسی فتح جو بلکل کھلی ہے جو بلکل ظاہر باہر ساری دنیا کو نظر آنے والی چیز ہے اس لئے نکرا ہے فتحن مبینہ اور نکرا جو ہے تعظیم کے لئے ہوتا ہے کسی شان کی عظمت بھی آن کرنی ہو جیسے کہتے ہیں رجل کیا من عظیم وہ بڑا تو یہاں بھی نکرا ہے فتحن مبینہ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی قرآن سمجھنے کی قرآن پہلنے کی اور قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق تعافر میں ذرا گھر میں جا کر ترجمہ کے قرآن اٹھا لیا کرو اور ذرا پڑھا کرو اور بار بار پڑھا کرو یہ تین چار آیتیں ہیں اب جب دس فتحن کی نسبت اللہ نے اپنی ذات کی طرف ہے اللہ کا خطاب محمد مصطفیٰ کو ہے اور فتحن نکرا ہے مبینن بھی اس کی صفت ہے تو اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں جب بار بار پڑھو گے تو سینہ کھل جائے گا دیکھا نہیں اسی نہیں پڑھتے پڑھتے رونا شروع کر رہے تھے کیوں سمجھ رہے ہوتے ہماری طرح تو نہیں ہے کہ چھپ کر کے پیشے کھڑے ہیں نماز پڑھے اور فکر ہے یار میرے گھر میں بیوی کہہ رہی تھی آٹا نہیں ہے ابھی نماز کے بعد راستے میں تمیز بھی لینی ہے فول بھی دال بھی لینی ہے یہ ہماری نماز اور دل میں ہے کہ بتا میرے کھوتے کا گھدے کا کیا ہوا اس کو گھاس کسی نے ڈالا ہے کہ نہیں ڈالا ہے ہماری تو یہ تسبیعے ہیں یہ نماز ہیں وہ کہاں ہیں نماز حضور نے فرمی ایسے نماز پڑھو تم خدا کو دیکھ رہے ہو اگر یہ مقام نہ ملے تو کم از کم یہ تو سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے کوئی ایسی کیفیت تو پیدا کرو نماز میں کہ اور خیال کیوں آئے مسلمان ایمان سے کہیں تم اگر اپنی محبوبہ بیوی کے ساتھ رات کو بیٹھے ہو نا جی بڑا تنہائی ہو اور پیار ہو محبت ہو بیوی بی سالحہ ہو جمیلہ ہو حسینہ ہو موسم بھی تھنڈا ہو تو اس وقت آدمی اس کے پیار میں ایسا گم ہوتا ہے اور کچھ یاد ہوتا ہے نما نہ باپ نہ اہل نہ اولاد نہ صرف اسی کے رخصار پہ گفتار پہ کردار پہ بالوں پہ حسن پہ جمال پہ ڈوب فریب تو نہ کرو کہ ہم تیرے بندے ہیں اور بڑے غلام ہیں ہم بڑے نیاز مند ہیں ہم تیرے حضور کے تو بلکل صحیح غلام ہیں حضور کے تو روزے پہ قربان لیکن داڑی نہیں رکھ سکتے کیونکہ داڑی سے بیوی نراض ہوتی ہے لوگ بڑا سمجھتے ہیں موقع ریادہ آسانی سے ملتا ہے ویسے ہماری جان حضور پہ قربان یا نبی سلام علیہ کا داڑی مڑا رہا چھوڑو اللہ کے نبی اور خدا سے ڈرام بازی نہ کیا کرو یا مسلمان بنو یا کافر بنو یہ درمیان میں آدھ آتی تیر آدھ بٹے ان خدا کو بلکل پسند نہیں یا پکے مسلم ادخلو فی السلم کافتا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ یا دھورہ نہیں کہ قرآن کے بعض احکام مانتے ہو اور بات کو نہیں مانتے ہو یہ کیا بات کہتا نہیں مجھے کسی نے امانت کے طور پہ پیسے لیے تھے وہ چور نے نکال لی میرا بھائی اگر واقعی چوری ہو گئے ہیں تو تم پر شرعن کوئی زمان نہیں اور اگر جوٹ بول رہے ہو تو اللہ تو جانتا ہے بھائی